کنجل پر یوکرینی دعووں کے بعد سامنے آئے روسی رکشا منتری اپنے انٹی ائرکرافٹ ڈیسس ڈیفنس سسٹم کو بڑا چڑھا کر بتا رہا ہے یوکرین شوہیگو نے کہا شوہیگو نے کہا راہول یہ تینوں بریکنگ تینوں شاٹ لے کر آئیے اور میں سیدھے چلوں گا جنرل کے کے سنہ سر کے بعد سنہ سر کنجل ورسیس پیٹریوٹ امریکن آمری ورسیس رشن آمری یہ یدھ کیا صرف یہی تقسیمت ہے کہ کس کے ویبن زیادہ اچھے ہیں کس سے کس کو کیا خریدنا چاہیے دیکھیں نشان جی یا اکلون کی یہ مانے تو یہی ہے یہ لڑائی کی سچا یہی ہے یوکرین ہار چکا ہے بیس پر سے صرف جو اس کی جمین ہے اور جس طرح سے ڈیفنسز بنائے ہیں رشیا نے اب تو کیول آپ کے سارے کہتے ہیں ہماری سامرک جو طاقتیں ہیں اس کا یہ چل رہا ہے کس طرح سے ویلیڈیشن فیس چل رہا ہے ریال بیٹل پیل اور دیکھیں یوکرین کی بات تو چھوڑ دیں جو ویسٹ کرا رہا ہے پیٹریوٹ بھرسس آپ نے کنجل بولا کنجل کے علاوہ کالیبر ایکس ون زیرو وان میں پڑھ رہا تھا ایکس پائی پائی یہ تو پورا رشیا اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے ان کے دعوے ہوں چھے مار دیا کنجل مار دیا اس کو برباد ہو گیا مر سچا یہ ہے میں سینن کی ریپورٹ پڑھ رہا تھا ویسٹن ریپورٹ میں تھوڑی سے جھلا کاتی ہے تو اس کے آپ نے جو بتایا اس کے پیٹریوٹ سسٹم کو بہت نقصان پہنچا ہے وہ وہاں سے نکال سکتا ہے ایک سسٹم پورا اور وہاں دو ہی سسٹم لگے ہیں جو سب سے بڑی بات ہے اس کے علاوہ سناظر راجو میں آپ سے سوال پوچھے جا رہا ہوں میرا سوال یہ ہے پیٹریوٹ ہٹانے کے بعد ان کے پاس صرف آئی آر ایس ٹی بچے گا یہاں ایس تھری ہنڈریڈ روک نہیں سکتا ہے کیف کا گیم ختم ایس آل آوہ وہ تو پہلی ہی ہے ختم دیکھیں کیف کو کسی بھی طریقے سے کیپچر نہیں کرنا چاہتا ہے رشیاں اثر وائز یہ میں بگنی آف وار سے بول رہا ہوں جو فوجنس کانفلکٹ ہوتے ہیں you have to be ٹارگیٹڈ لیکن سناظر کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس یود میں اب ٹارگیٹیٹیو نہیں وہ قوالیٹی ویپنز نکال کے مار رہا ہے اپسلوٹی دیکھیں اس کے لانگ ڈسٹنس چتنے بھی ہے سسٹم اس کی ٹیسٹنگ کر رہا ہے اس کو اپگریٹ کرتا ہے یعنی کنجل مارا گیا ٹھیک ہے کنجل کو انہوں نے دیسٹرائی کر دیا مان لیتے ہیں کہ پیٹریوٹ اور یوکرین کا دعویہ ہے کہ چھے کے چھے مارے گئے وہ اس کو اپگریٹ کر لے گا اس کی جو ٹیک سر میں آپ کو ایک اگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو ایک اگزامپل دے رہا ہوں آپ میرے ساتھ بنے رہے ہیں سر روس نے لیا کنجل مزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کا بدلہ بریک کریے اس وقت کی بڑی خبار روس نے یوکرین کی سٹروم شیڈو مزائل کو مار گرایا ساتھ سٹروم شیڈو مزائل کو مزائلوں کو تباہ کیا روس نے کہا روسی اے ڈیفنس سسٹم نے مار گرایا بریکش سٹروم شیڈو مزائل یوکرین کو ملے تھی بریکن سے سٹروم شیڈو کروز مزائلیں لمبی دوری کی مزائلیں سٹروم شیڈو یہ روسی اے دعویٰ کیا ہے سیدھے آئیے روس یوکرین کی لڑائی کنجل ورسس سٹروم شیڈو پر آئی سیدھے آئیے یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک دن میں ساتھ سٹروم شیڈو مزائلیں تباہ کی گئی ہیں یہ جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے تین ہام انٹی ریڈا مزائلوں کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے ساتھ ہائماز ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پشتم سے ملے ہدھیاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پھر یوکرین کا دعویٰ ورسس روس کا دعویٰ یہ دیکھئے چھے کنجل مزائلیں تباہ یوکرین کا دعویٰ ساتھ سٹروم شیڈو مزائلیں تباہ یہ یہ جو ہمارے پاس جانکاری آ رہی ہے اب اس سب کے بیچ میں راہول اس کی گرافکس ساتھ with the visual سیدھے چلیے ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈ شاردیندو سر شاردیندو سر اب اس ٹیود میں رشیہ کے اندر گھسکے اٹیک کیا جا رہے ہیں کب تک پوتن کا پیشنس دکھ رہا ہے آپ کو یہاں دیکھئے یہ ہونا ہی تھا ہے اسی لئے دیکھیں یکرین کے جو یکے گئے اور فرانس گئے ان کا مقصد یہ ہے کہ جیٹ چاہیے ان کو فائٹر اے ایرکرافٹ چاہیے اور لانگ رینج مسائل چاہیے جس سے کہ وہ مارسکو کو یا رشیہ کے اندر وار کر سکے انہوں نے باکپوند اور ایسٹرن یکرین کا علاقہ جتنا کھو دیا جب بھی یود ختم ہوگا وہ اس کو انٹرنیشنل پریشن دوارہ لیا جا سکتا وہ ہیٹ کو وہاں پہ نہیں بڑھانا چاہتے وہ ایسے جگہ ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ رشیہ کو ایفیٹ کرے وہ رشیہ کے اندر اس یود بھی بھومی کو گھسا رہے ہیں اور وہاں پہ اٹھائک کرنا چاہتے ہیں ان کے ٹارگیٹ جنہوں نے آپ نے شروع شروع میں بتایا تھا جو چار ٹارگیٹ آپ نے گنوائے تھے مارسکو برگلوڈ بریانس اینڈ ٹریمیا یہ چار ٹارگیٹ انہوں نے ایڈینٹیفائی کر رکھا ہے انہی کو دیکھے گا آگے آنے والے دروں میں وہاں پہ مسائل دورہ لیکن آج میں آپ کے سامنے